ایک بات بالکل کلیر واضح ہے خدا کی قسم اللہ کے علاوہ کسی کے پرواہ نہیں ہے نہ کسی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کسی کے پرواہ کروں گا نہیں کل جب خواجہ صاحب تقریح کر رہے تھی تو وہ لائے چلاتا اور جس وقت جو ہے نا ہمارا اچکزی صاحب اٹھ گیا آپ ریکارٹ مانگے جس طرح یہ اٹھ گیا ٹک بند کر دیا یہ پوچھ لو کون کرتا ہے آپ حکومت کی پالیسی واضح کرے کہ بلوچستان کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے بلوچستان نکلا جا رہا ہے آج جو ہے نا پوری بلوچ کے عوام جو ہے نا وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہے خدا رہا اس ملک کے ساتھ رہم کرے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو نا خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ملک انرکی کی طرف جا رہا ہے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ٹائم دیا ہے سب سے پہلے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے چونکہ میں اس معزز چیر پہ بھی رہا ہوں اور مجھے اپنے بزرگوں نے اور اپنے مشران نے جو تربیت دی ہے وہ اخلاق اور اس کے اندر رہتی ہوئی اپنی بات جو ہے نا وہ ہم کریں گے تو چونکہ اس وقت خواجہ صاحب نہیں ہے تو میں ڈیٹیل بات اس کے سامنے کروں گا جب وہ ہوگا لیکن کچھ ایک دو پوائنٹ ایسے ہیں کہ میں اس کے غیر موجودگی میں اس نے کل اٹھائے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ وہ مائیک پہ نہیں تھا لیکن اس نے کہا کہ مجھے اشارہ کیا کہ تم ٹوبیک و مافیا کا نمائندہ میرا طالق سوابی سے ہے سوابی میں پچ پن پرسنٹ پچ پن پرسنٹ یہ جو ہے یہ ٹوبیکو گروونگ ایریا ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پہ ہمارے لوگوں کی ایکونمی ہمارے لوگوں کا روزگار ہمارے لوگوں کا سب کچھ وہ ٹوبیکو ہی ہے میرا ٹوبیکو کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے نہ میرا کاروبار ہے نہ میں اس معاملے میں اتنا سمجھتا ہوں اگر کسی نہیں بتایا کہ میرا کوئی ٹوبیکو کاروبار ہے یا بزنس ہے یا میرا کوئی میں نے خود ٹوبیکو گرو بھی کی ہو تو میں ذمہ دار ہوں اس کی لئے ہاں یہ میرا رسپانسیبیٹی ہے کہ میں اپنے علاقی کی نمائندگی کروں گا اپنے علاقی کی آواز بنوں گا اور اپنے علاقی کی جو جو مجھے بیجا گیا ہے میری رسپانسیبیٹی کے پر اس کی لئے انہوں نے بتایا سپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں لاؤں جب میں سپیکر تھا اور ہم نے ایک اگریکلچر کو بیٹی بنائی تھی تو اس میں ہم نے شبرزیدی کو بلایا اس کو ہم نے کہا کہ آپ بتائیں انہوں نے ٹوبیکو پرادکٹ پر ایک ہوتی ہے پینشنگ گوڈ ایک رامی ٹیرل ہوتی ہے تو جو ٹوبیکو رامی ٹیرل پہ انہوں نے دس روپے سے لے کے انہوں نے تری ہندٹ تین سو پیسٹ جو ہے نا بجٹ کا اضافہ کیا ٹیکس کا اضافہ کیا تین سو پرسنٹ ٹیکس کا اضافہ کیا ہم نے ان سے سٹیٹسٹک مانگی کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے دس روپے سے لے کے تین سو پرسنٹ جو آپ نے اپنا یہ ٹیکس بے اضافہ کیا ہے کیا اس میں ٹیکس ریویڈیو میں کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے تو جو ہمارے سٹیٹسٹک ہیں اس کے مطابق دوہزار سترہ اٹارہ میں یہ پیسلہ ہوا تھا اور اس وقت سیونٹی سیون بیلین سیونٹی سیون بیلین ریویڈیو تھا سیونٹی سیون بیلین جب ہم نے پیسلہ کیا بلکہ میں نے پیسلہ نہیں کیا پورے کومیٹی نے پیسلہ کیا پورے اگریکلچر کومیٹی نے پیسلہ کیا تمام اگریکلچر کومیٹی کے پیسلے کے بعد جو ہم نے تین سو سے لے کے ہم نے وہ دو سو روپے کروایا تو اس کی جو امدن تھی وہ ستتر بیلین سے بلکہ ایک سو چونتیس بیلین تک پہنچ گئی یہ ایف بی آر کے سٹیٹسٹک ہے ستتر بیلین سے وہ وہ چلے گئے ایک سو چونتیس بیلین پہ اور دوزار تئیس میں وہ پہنچے ہیں ایک سو ساٹھ بیلین میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو اس وقت ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا سپیکر صاحب ریکارڈ کا حصہ ہے ہماری ریکارڈ میں ہوگا اس بلک ریکارڈ میں ہوگا اس وقت ہم نے مطالبہ کیا کہ بجائے آپ را میٹیریل پہ آپ ٹویکو کے پسل پہ ڈیوٹی لگاتے ہو آپ شگرٹ پہ لگاؤ یعنی آپ شگرٹ پہ نہیں لگاتی ٹیکس اور آپ را میٹیریل پہ آپ جو انہیں ڈاریک فارور کو متاثر کرتے ہو فارور اسی ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی ایکونمی اسی متاثر ہوتی ہے اس کا چولہ اس سے جو انہیں متاثر ہوتا ہے تو ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ میرا بانی کریں سگرٹ کی اوپر میں کٹیگاری نہیں اب بھی کہتا ہوں کہ سگرٹ کی اوپر آپ جگنا ٹیکس لگا سکتے لگاؤ لیکن فارور کوار نہ کرو یہ مجھے بتائے اور سپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں ایو بھی لانا چاہتا ہوں بلکہ جب میں سپیکر کیپی کہتا میں نے آپ کو ایک ریزولوشن بھیجی تھی جو ہمارے کیپی سب نے مشترکہ اور متفقہ قرآن بات پاس کی تھی کہ ٹوبیکو کو ایکریکلچر پرادکس کنسیڈر کیا جائے کیونکہ یہ جو ادھر سے اور وہ آپ کے پاس ریکارڈ میں پڑی ہوگی لیکن آپ کے پاس ایک شب برزیدی نے ٹیوی ٹاک شو پہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ سپیکر صاحب بیٹھے تھے اور کچھ ٹوبیکو بیگراؤن کے کوئی بزنس مین بیٹھے تھی جو وہ تھے اسمبلی میں تھے وہ آئے تھے اور پھر جو ہے نا انہوں نے اس وقت تمام ایکریکلچر کومیٹی بیٹھی تھی اور شب برزیدی صاحب کا کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا نالج جتنا تھا جو اس کی اپنی ایسیت تھی وہ جب سینٹ کومیٹی میں پیش ہوا اس وقت وہ پی ٹی سی وہ پی ٹی سی کا ایک ریپریزنٹیٹو کی طور پر پیش ہوا تھا میں صرف اس میں کسی کمپنی کے باخلاب بات نہیں کرتا لیکن ہوتا یہ کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جو اپنا اجارداری قائم کرتی ہے وہ چھوٹی کمپنیوں کو نہیں چھوڑتی میں بالکل مطالبہ کرتا ہوں کہ جو چھوڑی ہوتی ہے ٹیکس کی چھوڑی ہوتی ہے اس کو اوپر بین بھی ہونے چاہیے اس کا کلہ کمہ بھی ہونے چاہیے اور اس کے خلاف اقدامات بھی ہونے چاہیے لیکن آپ کسی طور پر فارمن کو متاثر نہیں کر سکتے میرے رسپانسیبیلٹی ہے میرا علاقہ ہے میرا حلقہ ہے میں اپنی لوگوں کی بات کروں گا اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ اس کی تو ایک تو میں یہ کلیرٹی کرنا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں پھائے دوسری بات سپیکر صاحب دیکھیں میں آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور میرے تو بڑی بھائیوں کی طرف سے میں آپ سے مجھے ایک گلائے میں سلسلی بات کرتا ہوں کہ یہ اسمبلی جو ہے اس کی حسن ہوتی ہے کہ جب اس کی جب اس کے اندر ڈیبیٹ ہو اور وہ ڈیبیٹ پوری دنیا سنیں آپ یقین کریں کل جب خواجہ صاحب تقریر کر رہے تھی تو وہ لائے چلاتا اور جس وقت جو ہے نا ہمارا اچھکزی صاحب اٹھ گیا آپ ریکارٹ مانگے جس طرح یہ اٹھ گیا ٹک بن کر دیا یہ پوچھ لو کون کرتا ہے آپ اس پیپا میرے ریکویسٹ ہے آپ سے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ رولنگ دیں دیکھیں اگر کوئی غلط بات کرے گا کوئی نامناسب لفظ بولے گا تو اس کی اپنی شخصیت اس سے مسہ ہوگی میں تو اپنی بدترین دشمن کے ساتھ بھی بدزبانی نہیں کر سکتا میرے بزرگوں نے جو مجھے 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 تربیت دی ہے لیکن ایک بات بالکل کلیر آواز ہے خدا کی قسم اللہ کے علاوہ کسی کے پرواہ نہیں ہے نہ کسی کے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کسی کے پرواہ کروں گا نہیں ہاں میں جب اس چیئر پہتا تو میں نے سب کی ریسپیکٹ کی سب کی خاطر کی اور سب کو ساتھ اکر تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میرے بانی پرمائیں مجھے پتا ہے کہ وہ منظور اور نہ منظور اور لکھاتا ہے جو ادھر بیٹے ہوتے ہیں اوہ بند کر بند کر بند کر اچھا کہ سی صاحب بول رہے ہیں خدا رسول کی واسطی اس طرح نہ کرو اپوزیشن سے جو بھی بولتا ہے اس کو جو بند کیا جاتا ہے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں یہ کرے دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں ایجنڈر کی علاوہ سپیکر صاحب ایک اس وقت جو ہے ہمارے فاتا کے خیبر میں اور وزیرستان میں درنے بیٹے ہیں اور درنے اس لیے بیٹے ہیں کہ عقوبت جو اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی کہ جب اپریشن ہو رہے تھے تو اس وقت جب اس کی ریپلیسمنٹ ہوئی جا اس کی تباکاریاں ہوئی جو اس کی نقصانات ہوئی اس کے بارے میں ان کے باقاعدہ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے آج تک ایک روپیہ ایک پیسہ نہیں دیا گیا میری آپ سے التماس یہ ہے کہ آپ ایک سپیشل کمیٹی بنائیں چل لوگوں کی جو ادھر فاتا کی جو مطالقہ نمائن دیا اس کو بیسمنٹ رکھیں تاکہ ایک منٹ آپ سائٹ پہ ہو جائیں سائٹ پہ ہو جائیں ایک میرا بانی کریں کہ ایک کمیٹی بنائیں تاکہ پیس نیٹیٹ کریں کہ ہی جو فاتا کی لوگوں کی جائز حقوقیں جو حکومت نہیں مانے اس کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کیے اس کے باوجود وہ پیمنٹ نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی اگر صوبائی حکومت نہیں کر رہی یا وفاقی حکومت نہیں کر رہی تو ایک تو میرا بانی دوسری میری اختر منگل صاحب بھی تشریف پرما ہے اور وہ بات بھی کریں گے جو بلوچستان میں ہوا مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ بلوچستان میں اتنی زیادہ سیریس واقعات ہوئی اتنی زیادہ جو ہے نا یعنی ہمارے فوجی مرے ہمیں اس پہ افسوس ہے اگر پنجاب کے مزدور مرے ہمیں اس پہ افسوس ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن بلوچستان میں جس طرح حکومت ہو رہی ہے اور جس طرح بلوچستان میں رویہ رکھا جا رہا ہے انہیں اس دن بعد کوئی حکومت کے طرف سے کوئی نمائندہ نہیں بولا یہ اس کی رسپانسیبیلیٹی تھی کہ وہ آئے قوم کے سامنے رکھے کہ وہ اس بلوچستان میں کیا پالیسی اپنائے ہوئے ہیں بلوچستان میں سینٹ میں انہوں نے ڈیبیٹ کی سپیکر صاحب نیشن اسمبلی میں نہیں ہوئے سب سے بڑا ہاؤس یہ ہے اس ہاؤس میں بات بات ہونا چاہیے میرا مطالبہ یہ ہے کہ اخترمینگل صاحب آگ ہیں انہوں نے ریکویس بھی کیے آپ اس کو بات بھی کرنے دیں گے آپ حکومت کی پالیسی واضح کرے کہ بلوچستان کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے بلوچستان نکلا جا رہا ہے آج جو ہے نا پوری بلوچ کی عوام جو ہے نا وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہے ایک بیچاری ایک ایک خاتون ایک بچی اور اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کی ہوئے ہیں کہ جو مارنگ بلوچ جو ہیں نا دشدر کو سپورٹ کر رہی یہ کر رہے ہیں بہت افسوس ہے خدارہ اس ملک کے ساتھ رہم کرے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو انہیں خانہ جنگ کی طرف جا رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے میری امید ہے آپ سے سپیکر صاحب آپ کا چیئر بہت اپورٹنٹ ہے اس پر ڈیبیٹ کروائیں اس پر ڈسکشن کروائیں سلوشن نکلوائیں تاکہ ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں جو ہمارے فاتح کی بھائی ہیں ان کو احساسوں کے پارلیمنٹ میں اس کی بات سوری جا رہی ہے